نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی مسنون قرات یعنی سورة الفاتحہ کے بعد نماز میں قرات کرنا بھی ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس معاملے میں کیا تھا آپ کیا پڑھا کرتے تھے منفرد نمازی منفرد سے مراد اکیلا تنہا جہاں سے اور جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے کوئی ممانت نہیں البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے احوال اور قواہف کے پیش نظر ضرور اختصار سے کام لینا چاہیے یعنی باجمات نماز میں طویل قرآن نہیں کرنی چاہیے اس سے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے کیونکہ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے سب کا سٹیمنہ ایک جیسا نہیں نماز میں اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی صورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے صورت اخلاص کی اہمیت ایک انصاری مسجد قبا میں امامت کراتے تھے ان کا معمول تھا کہ صورت فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھنے سے پہلے قل ہو اللہ احد یعنی صورت اخلاص تلاوت فرماتے ہر قرآن کا آغاز قل ہو اللہ احد سے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں پھر بعد میں دوسری صورت ملاتے ہیں کیا ایک صورت تلاوت کے لئے کافی نہیں یعنی صرف قل ہو اللہ پڑھنا کافی نہیں یا صرف کوئی دوسری صورت پڑھنا کافی نہیں اگر قل ہو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور دوسری صورت کی تلاوت کیا کریں امام نے جواب دیا میں قل ہو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا کہ تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے اس صورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو اس نے کہا مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہر نماز کی ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھ رہا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے اس کرنے اور اس کے کرنے میں فرق کیا ہے ہم اگر صرف آسانی کے لیے کرتے ہیں تو بات فرق ہے عمل مختلف ہو جائے گا اور اگر اس صورت سے محبت کی وجہ سے کہ اس کے معنی میں توحید کا سبق ہے تو پھر بات بالکل اور ہو جائے گی ہمارے ہاں عموماً لوگ سستی کے مارے کہ اور کون یاد کرے یا پھر یہ کہ ذہن پر توجہ نہ دینی پڑے بوجھ نہ پڑے کہ اب سوچا جائے کہ اب صورت فاتح کے بعد کس چیز کا انتخاب کیا جائے یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں کیا پڑا کرتے تھے اس کو یاد کرنے اور یاد کر کے یاد رکھنے اور موقع محل کے مطابق پڑھنے کا اعتمام یہ سب چیزیں انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہو سکتی اب اگر کوئی ہے کہ یہ تکلیف میں نہیں اٹھا سکتا بس میرے لیے نماز میں کل ہولہ ہی کافی ہے تو اس کا کل ہولہ پڑھنا بالکل ایک اور معنی رکھتا ہے تو کل ہولہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن محض سستی کے مارے نہیں اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے اس سے محبت کرتے ہوئے نہیں بھی تو محبت پیدا کی جا سکتی ہے ایک ہی عمل کی تاثیر بدل جاتی ہے جب اس کے پیچھے انسان کی نیت فرق ہو جاتی ہے انسان کے جذبات فرق ہوتے ہیں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں صرف خل ہو اللہ احد تلاوت کرتا ہے یعنی تحجت کے وقت صرف خل ہو اللہ پڑھتا ہے دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے یہ نہیں کہا کہ اس کا پڑھنا تہائی قرآن کا پڑھنا ہے بعض لوگ اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں معنی کیا ہے کہ اس میں جو مضمون پایا جاتا ہے وہ تہائی قرآن کے اندر پایا جاتا ہے یعنی توحید نمازِ جمع اور عیدین میں تلاوت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں سب بحث مربک العالی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے نعمان بن بشیر نے کہا جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے یعنی اتنی زیادہ اس چیز کی تاقید ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ ایک عمل ملتا ہے کہ آپ باقی صورتوں پر ان صورتوں کو ترجیح دیتے جب بڑے کراؤڈ ہوتے یا جمعہ اور عید کی نماز ہوتی عبید اللہ بن نبی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے وہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس میں صورت جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کے علاوہ بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں جیسا کہ اس دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے اور وہ کیا ہیں مثلاً صورت جمعہ اور صورت منافقون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت السعہ پڑھتے تھے یعنی ان دو صورتوں کے پڑھنے کے بارے میں بھی روایت موجود ہے تو اب جمعہ اور عیدین جس میں کسرس سے لوگ یا زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں ان میں جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں اگر آپ غور کریں تو مضمون کیا ہے آخرت بار بار آخرت کی آدھ دہانی کیوں کرائی جاتی حالانکہ جمعہ بھی ایک اجتماعی دن ہے ایک خوشی کا ہی دن ہے مسلمانوں کے لئے ایک خاص عبادت کا دن ہے اسی طرح عیدوں کا موقع خوشی کا موقع ہے این خوشی کے موقع پر بھی کیا تعلیم دی جا رہی ہے اقتربت السعہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کہ ایسے مواقع پر بھی عید کے دن بھی نہیں بھول سکتے آخرت کو کیونکہ موت جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے سب سے بڑا ہمارا دھوکہ ہی یہی ہے کہ ہم اس کو دور سمجھتے ہیں جو سب سے قریب ہے اس کو حقیقت نہیں سمجھتے جو یقینی ہے جمعہ کے دن نماز فجر میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لا میم تنزیل یعنی صورت السجدہ پہلی رکعت میں اور حل اتاعالالانسانی یعنی صورت الدہر دوسری رکعت میں پڑھتے تھے نماز فجر میں یعنی یہ تو جمعہ کی نماز فجر ہے عام دنوں میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں صورت قعف والقرآن المجید اور اس کی معاند کوئی اور صورت پڑھتے تھے طویل قرارت ہوتی تھی فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی پس سورہ مومنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی یہاں تک کہ موسیٰ اور حارون علیہم السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آگئی اور آپ رکوع میں چلے گئے یعنی مکمل صورت نہیں پڑی جہاں تک اللہ نے چاہا اتنی پڑی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی رکعت میں صورت پوری ہی پڑی جائے اگر ایک حصہ بھی پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جاتی حضرت عامر بن حریس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عصعص یعنی صورت تکویر پڑھتے ہوئے سنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا آپ سفر میں نمازِ صبح کے لئے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے سفر کی حالت ایکسپشنل حالت ہوتی ہے اور گھر میں قیام کی حالت مختلف حالت ہوتی ہے تو سفر میں جہاں نماز قصر ہے وہاں تلاوت میں بھی قصر ہے قصر کا کیا معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صحیح وقت پر اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو آپ طویل قرارات کر سکتے ہیں اور اگر آپ جلدی میں ہیں اور وقت کم ہے یا سفر میں ہیں اور طویل وقت کے لئے نہیں راستے میں رکھ سکتے تو مختصر صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکھتوں میں ازا ذلزلت تلاوت فرمائی اس سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی اس بات کی رخصت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں رکھتوں میں ایک ہی صورت پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی دونوں رکھتوں میں نہائیت ہلکی قرآن فرماتے یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے شبہ گزرتا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت فاتح بھی نہیں پڑی یعنی بہت چھوٹی صورت وہ کونسی صورتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پہلی رکھت میں قلیا ایوہا الكافرون اور دوسری رکھت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے اب یہاں آپ حضرت عائشہ کے اس بیان سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ آپ بس بہت تیز اور جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے اور آپ کا معلوم ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ خود کہاں ہوتی تھی لیٹی بھی ہوتی تھی آپ جب سجدے میں جاتے تو پاؤں ہلا دیتے اور سجدہ کر لیتے حضرت عائشہ فہمی لیٹی بھی ہوتی تھی اب آپ دیکھیں کہ ایک شیس نماز پڑھا اور ایک شیس لیٹا ہوا ہو نیم بیداری اور نیم خواب کی حالت میں تو اس کے پاس اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو عموماً وہ کیا کہتا ہے تو انہیں پڑھ بھی لی اتنی جلدی پڑھ لی آپ لوگ اکٹھے رہتے ہیں اگر کوئی واشروع میں گیا ہویا اور آپ کو اتنی دیر لیٹنے کا موقع مل جائے اور وہ باہر نکل آئے تو آپ کیا کہیں گے اور اگر آپ جاگ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے ٹھیک ہے تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو اس میں میں نے غور کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے یوں شبہ گزرا کہ آپ نے ابھی صورت فاتح نہیں پڑھی چونکہ خود آپ ایک ایسی قیفیت میں ہوتی تھی جس میں ان کو اور بھی زیادہ جلدی محسوس ہوتی زہر اور اثر کی نماز میں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کی پہلی دو رکتوں میں صورت فاتحہ اور کوئی ایک صورت پڑھتے اور پچھلی دو رکتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے اور کبھی کبار ہمیں ایک آد آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے تھے یعنی پڑھتے پڑھتے مثل صورت الفاتحہ پڑھ رہے ہیں تو دل میں پڑھ رہے ہیں لیکن بیچ میں کوئی ایک آیت ذرا سی اونچی پڑھ دیتے تھے ہمیں پتہ چلتا کہ آپ کہاں تک پہنچیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر میں واللیلی اذا یغشا پڑھتے تھے اور ایک اور روایت میں ہے کہ سب بحث مربک الاعلا اور اثر میں بھی اسی کی معنی کوئی صورت پڑھتے تھے اور فجر میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے ٹھیک ہے حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہر اور اثر میں والسماع ذات البروج اور والسماع والطارق پڑھنا آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی آخری دونوں رکعتوں میں پندرہ آیات کے برابر قرات فرماتے تھے یعنی یہ بھی آتا ہے کہ صورت الفاتحہ پڑھتے اور یہ بھی آتا ہے کہ پندرہ آیتیں بھی معلوم ہوا کہ آخری دونوں رکعتوں میں صورت فاتحہ کے بعد قرات مسنون ہے اور کبھی آپ آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ کی قرات فرماتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دونوں طریقے جائز ہیں جبکہ نماز اثر کی پہلی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر پندرہ آیات تلاوت فرماتے اور آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے یعنی اثر کی نماز میں صرف فاتحہ ہی پڑھتے تھے آخری دو رکعتوں میں حضرت ابو مامر رحمہ اللہ علیہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر میں قرات کرتے تھے خباب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا خباب فرمانے لگے کہ آپ کی جاہری کی جنبش سے یعنی کہ جب مو ہلتا تھا تو پتہ چلتا تھا معلوم ہوا کہ زہر اور اثر کی نمازوں میں آپ سری یعنی دل میں قرات کرتے تھے بلند آواز سے نہیں کبھی آپ کی قرات طویل ہوتی یعنی زہر اثر میں بھی کبھی طویل بھی ہو جاتی ایک دفعہ زہر کی جماعت کی اقامت ہوئی تو ایک شخص اپنے گھر سے بقی قبرستان کی جانب قضاء حاجت کے لیے گیا وہاں سے فارغ ہو کر گھر پہنچا وضو کیا پھر مسجد آیا تو معلوم ہوا کہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہیں یعنی کبھی کبھار اتنا طویل قیام بھی ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے فرماتے کہ نمازی پہلی رکعت ہی میں شریک ہو سکیں ٹھیک ہے اور عام طور پر آپ کی نماز میں پہلی رکعت دوسری کی نسبت لمبی ہوتی تھی نماز مغرب میں حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورت تور پڑھتے ہو سنا ام الفضل کی بیٹی حارسہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورت والمرسلات عرفہ پڑھتے ہو سنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب سورت آراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا یعنی آدھا آدھا کر کے ایک حصہ ایک میں دوسرا حصہ دوسرے میں یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز مغرب میں بھی بہت چھوٹی قرات نہیں ہوتی تھی ایک طرف سورت تور ہے المرسلات عرفہ ہے اور پھر سورت آراف کے بارے میں بھی ملتا ہے تو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت کم ہے لہذا قل ہو اللہ پہ گزارہ کرلو نماز عشاء میں حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا یعنی آپ کی آواز سب آوازوں میں خوبصورت تھی حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورت بقرہ پڑی مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا آدھے میں نماز تھوڑ دی پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول ہم لوگ اونٹوں والے ہیں دن بھر مشقت کرتے ہیں ماز نے عشاء میں سورت بقرہ شروع کر دی مجھے دن کے تھکے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا حادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز رضی اللہ عنہ سے کہا تو لوگوں کو نفرت دلاتا ہے اور فتنہ کھڑا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی یعنی سخت قسم کی ڈانٹ تھی پھر فرمایا جب تم جماعت کراؤ تو وَشَّمْسِ وَدُحَاہَ اور وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا اور سَبْحِسْمَ رَبِّكَ الْآلَىٰ کی تلاوت کرو اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں تو لوگوں کو مشکت میں نہ ڈالو فتنے میں نہ ڈالو اس حدیث سے عشاء کی نماز کی قرات بھی معلوم ہوئی اور ساتھ ہی اس حدیث نے نماز کے اماموں کو بھی متنبع کر دیا کہ وہ نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور خوب سمجھیں کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کے پیش نظر تخفیف کرنا تخفیف کا کیا مانا ہے کم پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو خلاصہ کیا ہوا کوئی بتائے گا آپ میں سے اس سارے باب کو پڑھ کر آپ نے کیا نتیجہ نکالا اگر سارے کو دو جملوں میں بیان کرے کوئی آپ کی قرات دو چیزوں پر مشتمل ہے یہ قرات کی دو صورتیں ہیں ایک ہے انفرادی قرات اور دوسرے اجتماعی قرات ایک تقسیم تو یہ ہو گئی پھر اجتماعی قرات میں بھی کیا چیز ہمیں ملتی ہے لمبی اور چھوٹی دونوں کب لمبی اور کب چھوٹی سفر اور حضر کا فرق بھی ہے اس سے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ نکالی ہے ڈیڈیوز کیجئے استمبات کیجئے غور و فکر کیجئے اور حکمتوں کو سمجھئے آپ کے طریقے کو سمجھئے آپ کا طریقہ مبنی تھا کس پر آپ لوگ خدا کے لئے سب کے لئے میں بات کریں جب بات کی جا رہی ہو تو خال سے نکل کے کانوں کے پردے ہٹا کے جو بات کہی جائے جو سوال کہی جائے اس پہ توجہ کیا کیجئے دیکھئے تبلیغ کے راستے میں سب سے بڑی مشکل سب سے بڑا بیریئر سب سے بڑی رکاوٹ دوسروں کے نکتہ نظر کو دوسروں کی بات کو نہ سمجھنا ہے دوسروں کے حالات کو نہ سمجھنا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ہم نے سنا ہی نہیں دوسرے کو کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے تو ہم پھر کیا بولیں گے کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری دین کے راستے میں کی جانے والی کوشش ناکام کیوں ہیں ہم سارا بلیم عوام پہ معاشرے پہ لوگوں پہ ڈالتے ہیں لوگوں کا قصور ہے لوگ بڑے بہگ گئے ہیں میڈیا بڑا خراب ہے محول بڑا خراب ہے اس لیے لوگ جو ہیں وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں کبھی ہم نے اپنے اندر کی غلطیوں کو بھی دیکھا ہم نے کہاں خرابی کبھی سوچا ہم نے ہم نہیں سوچتے سب سے بڑی خرابی یہ کہ ہمیں نہ بات سننے کا ڈھنگ آتا ہے ہمیں سننے کا سلیکہ نہیں ہے سننے کا ڈھنگ نہیں سن کے سمجھتے ہی نہیں اور سمجھ کے نہیں بولتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا پوچھ کے آرہا ہے دوسرا کس ذہنی قیفیت میں ہے دوسرا کس حالت میں ہے اور یہاں سے کیا ہو جاتی مشکل ادھو الہ سبیل ربکہ بالحکمتی والموعزت الحسنتی اس کے سرسر خلاف ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں حکمت نام کی شایہ نہیں ہوتی پاس اور الٹا دین کا کام خراب کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے اور پہلی اصلاح یہ کہ ہم توجہ سے سننے والے بنیں کہ کسی نے کہا کیا ہے بہت سے لوگ صرف اس لیے فیل ہوتے ہیں امتحان میں کہ وہ سوال سمجھے بغیر جواب لکھتے ہیں سوال سمجھے بغیر جواب لکھنا فیل ہونے کا ذریعہ اگر دنیا کے امتحان میں آپ فیل ہو رہے ہیں تو کیا تبلیغ کے میدان میں فیل نہیں ہوں گے انسانی تعلقات کے معاملے میں فیل نہیں ہوں گے آرہی سمجھ آپ کے میری بات لَو كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ ہم اپنی ذات میں اتنا مگن ہوتے ہیں اپنے خیالوں میں اتنے گم ہوتے ہیں نہ نماز میں ہم توجہ کرتے ہیں نہ کلاس میں نہ کسی انسان کے پاس بیٹھ کے صرف اپنی ہی ذات ہے اور اس خوشفہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں تو سوال کیا ہے میرے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نمازوں میں جو قرارت کر طریقہ ہے اس کو آپ نے پڑھ لیا اب آپ چاہتے اس پر عمل کریں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں ایک چیز لے لیتے ہیں اس کو اتنا ناپ لیتے ہیں اس وقت یہ پڑھنا ہے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے فجر کی نماز میں صورت قاف پڑھی تھی اب چاہے صورت نکل آئے میں نے صورت قاف پڑھ کے چھوڑنی ہوں ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں حدیثوں پر مغرب میں آپ صورت طور پڑھتے تھے چاہے بچہ رو رو کے بہوش ہو جائے میں سنت پر عمل کر رہی ہوں اور صورت طور پڑھ رہی ہوں عموماً ہم کیا ہماکت کرتے ہیں کہ گروپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں سفر میں انہوں نے اعلان کیا بس پندرہ منٹ ہیں نماز پڑھ کر پندرہ منٹ میں بس پہ واپس آ جائیے ہم آدھا گھنٹہ خوشو خضو میں کھڑے رہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم نے کلاس میں حدیث پڑھی تھی کہ صورت طور مغرب میں پڑھی جاتی ہے اور یہ لوگ تو بالکل تقویٰ کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ صورت طور پڑھی جاتی ہے ان کو تو خود بھی نہیں آتی ہوگی اس لیے انہوں نے شور مچا رکھا ہے کہ ہم جلدی سے واپس آئیں بس میں بیٹھیں ہم اس طرح دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے ناسمجھی کی جب ہم دین کو سمجھتے نہیں اور ناسمجھی سے دین پر عمل کرتے ہیں تو اس طرح کے تاثرات چھوڑتے ہیں اس کو پھر ریجڈیٹی کہتے ہیں ریجڈ ہونا جبکہ اس سے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ اگرچہ مختلف طریقے اور مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے لیکن ان میں ریجڈیٹی نہیں ہونی چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ سوال میں آپ سے کچھ کر رہی ہوں جواب آپ کچھ دے رہے ہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل بھی نہیں کر سکتے تو اب میں آپ سے دوبارہ سوال کر رہی ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ ان ساری سیچویشنز میں جو آپ نے پڑھا کہ آپ نے اس وقت یہ تلاوت کی پھر اسی وقت میں کچھ اور کی پھر اسی وقت میں کچھ اور کی یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ اس سے کیا اصول سامنے آتا ہے؟ حالات کی ریائت کے ساتھ اور ریجڈیٹی کے بغیر حالات موقع اور سیچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو حالت مختلف ہے اگر آپ سب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو حالت مختلف ہے میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں جب بول رہی ہوں تو پھر آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سننا یا ہاتھ کھڑا کرنا؟ جب میں بول رہی ہوں اور آپ ہاتھ کھڑا کیے رکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ سننا ہیں؟ یہی تو میں آج سکھا رہی ہوں آپ کو کہ اگر ہم سنتے نہیں نا پوری بات تو سمجھتے بھی نہیں جب سمجھتے نہیں تو عمل بھی نہیں ہوتا اگر میں پوچھو کہ عمل سے ہم کیوں دور ہیں یا لوگ کیوں دور ہیں تو مجھے تو اس کا جواب ایک ہی ملتا ہے لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں کچھ لوگوں نے تو اس لیے نہیں سمجھا کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں وہ ایسی مجلسوں میں آیا ہی نہیں وہ بھی نہیں سمجھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں آ کے بھی نہیں سمجھتے تو زیادہ بدقسمت ہی کس کی ہے؟ جو آ کے بھی نہ سمجھے اور اس میں رکاوٹیں کونسی ہیں؟ خود ہماری اپنی ذات پہلا ہی کام نہیں کرتے اور یہ بات پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ جب بولا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہاتھ نہیں کھڑا کرتے اب آپ ہی کی باتوں کا خلاصہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ رینفورسمنٹ ہو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آگے چلتی جاؤں چلتی جاؤں اور ایک یہ ہے کہ آپ کو غور و فکر سکھاؤں ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی اندرونی تمام تر حالات کو مدد نظر رکھ کر نمازیں پڑھی اور پڑھائی ہیں جب آپ تنہا تحجد پڑھتے تھے قرات اور طرح تھی جب لوگوں کو پڑھائی اور طرح تھی جب سفر میں تھے قرات مختلف تھی پھر نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے بھی قرات مختلف تھی پھر کبھی بلند آواز سے پڑھائی اور کبھی سرری یعنی دل ہی دل میں زیر لب بلند آواز سے اور کبھی بغیر آواز کے بھی قرات کی ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں ریجیڈیٹی نہیں اور سنت پر عمل کرنے کا مطلب کچھ چیزوں کو اندھا دھن بے سوچے سمجھیں پکڑنا نہیں یہی دین کی سہولت ہے یہی دین کی رخصت ہے کہ اس نے انسانی مزاج کو مد نظر رکھا ہے جب ہم دین سکھاتے ہیں کسی کو یہ لوگوں کو سنتیں بتاتے ہیں تو ہم ان کو کس درجے میں لے جاتے ہیں ایک سنت سکھاتے وقت ہم ان کو بس ریجیڈیٹی کے ساتھ ایک چیز بتا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا رخ یا تو بتاتے نہیں یا پھر اس کی ریایت نہیں کرتے کہ دوسرا پہلو بھی ہے ٹھیک ہے نا؟ اس کی ایک اور مثال آپ یوں سمجھیں اس بات کو زیادہ آسانی ہو جائے گی ہمارے ہم بچوں کو جو اسلامیات کی نماز کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں زہر کی رکتیں خانوں میں لکھ کے ڈال کے ٹوٹل ان کا کیا ہوا ہے عشاء کی رکتیں سترہ ان کو نہیں پتا فرض کا درجہ کیا ہے سنت کا کیا ہے نفل کا کیا ہے بطر کا کیا ہے کیا پڑھنا لازم ہے اور کیا چھوڑا جا سکتا ہے بوڑے ہو جاتے لوگ ان کو یہ نہیں پتا چلتا سفر میں کتنی نماز پڑھنی قصر کا مطلب کیا ہے کونسی پڑھنی ہے اور کونسی نہیں پڑھنی پلٹ پلٹ کے ایک ہی طرح کے سوال کیے چلے جاتے یہ ساری کنفیوزن کیوں ہے کیونکہ بتانے والوں نے چیزوں کو واضح کر کے نہیں بتایا دین کا علم تو دے دیا فہم اور فق نہیں دی علم دے دیا نالج دے دیا اس سے اخذ کرنے کا طریقہ اس کو اپلائے کس طرح کرنا ہے یعنی وہ جو امام شافی کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک سال تو امام مالک سے علم لیا اور اگلا سال عدب لیا وہاں عدب کا کیا معنی ہے آپ کا کہ وہ بس سر جگا کے بیٹھ جاتے تھے چھپ ہو کے یہ عدب ہے آپ اس جملے کا کیا معنی سمجھتے ہیں کہ دوسرے سال انہوں نے عدب سیکھا اپلائے کرنے کا طریقہ اس پر عمل کا طریقہ کہ اس پر عمل کیسے ہوگا اور اسی عمل کا ایک حصہ ہے پھر آگے سکھانا بھی ٹھیک ہے نا تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جان لینا جیسے ایک شخص ایم بی بی ایس کرتا ہے تو اس نے کیا کیا علم حاصل کر لیا جب ہاؤس جاب کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے نظریے کو اپنے تھیری کو کس میں ڈھالتا ہے پریکٹس کرتا ہے عمل میں ڈھالتا ہے کہ ہاں یہ دوا پڑھ تو لیا اب کس مریض کو کس وقت میں کس بیماری میں کتنی دینی یعنی اگر کوئی شخص محض جسم کے بارے میں سب کچھ جان لے ساری اناٹومی پڑھ لے دوائیوں کے نام جان لے تو کیا وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے ہی فیصلہ کر لے کہ ہاں کس مریض کو مجھے کتنی دوائی کتنی دوز دینی چاہیے نہیں یہ کہاں سے سیکھتا ہے وہ پریکٹس میں سیکھتا ہے بڑے استادوں کے ساتھ رہ کے بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ کام کر کے سیکھتا ہے موقع پر کس مریض کو کیا دیا کتنا دیا کیوں دیا اور کیا نہیں دیا اور پھر اس کی وجہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھی یہ کام ایسا کیوں کیا گیا ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہم یا تو علم لے لیتے ہیں کتابوں سے یا کچھ لوگوں سے پس پڑھ لیتے ہیں کتاب اٹھائی پڑھ لیا ہم نے اچھا یہ کیا یہ کیا اور پھر اس کے بعد عمل کیسے کرتے ہیں اس وقت یہ کرنا سبری یہ کرنا شامیہ کرنا ہے اس وقت اس وقت یہ بس خانے بانٹے باند ریجیٹیٹی خلاص آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اس سے کیا ہوتا ہے دین ہوتا ہے نا مشکل اگر آپ صرف کسی کو سکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں صورت قاف پڑھتے تھے اب اس مسکین کو صورت قاف نہیں آتی تم آپ کہیں کہ نہیں آپ تو جب تک صورت قاف نہیں پڑھیں گے تو آپ صحیح سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بات نہیں تو ان معاملات میں ہمیں جب تک علم کی وسط نہیں ہوگی اور جب تک پھر علم کو عمل میں ڈھالنے کی حکمت نہیں آتی ہوگی اور جب تک اس کو پھر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو یہ پروسس جو ہے محض سیکھنے سکھانے کا فائدہ مند نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال میں جو دین سکھایا وہ کس طرح سکھایا تھا آپ کئی دن سے یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ ایون صحابہ کرام نے احادیث کیسے نریٹ کی کیسے نریٹ کی جی ہاں حالات کے مطابق تو ہمیں بھی ٹھیک ہے اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف انفرمیشن لے رہے ہیں پھر حالات کے مطابق کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے جس کو یہ سلیکہ نہیں آتا وہ دین کو بدنام کرنے کا سبب بند ہے اس لئے اس سلیکے کو ساتھ ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے مختلف آیات کا جواب ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں با آواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں یہ درست نہیں کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح سریح روایت نہیں ہے بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جواب میں سب مل کر ایک نعرے کی صورت میں آیت کا جواب دے رہے ہوتے ہیں ہاں بعض آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری اپنے طور پر ان کا جواب دے تو جائز ہے چنانچہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تصویح والی آیت پڑھتے تو تصویح کرتے جب سوال والی آیت تلاوت کرتے تو سوال کرتے اور جب تعوض والی آیت پڑھتے تو اللہ کی پناہ پکڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ نماز وغیرہ میں علیسہ ذالک بقادر علیہ ایحی الموتہ تلاوت فرماتے تو سبحانک فبلہ کہتے اور جب سب حصم ربک العالی کہتے تو سبحان ربی العالی کہتے حضرت ابن عباس جب سب حصم ربک العالی پڑھتے تو سبحان ربی العالی کہتے صورت غاشیہ کے اختتام پر اللہم محاسبنی حسابیں یسیرہ کہنے کی کوئی دلیل نہیں کسی حدیث میں ادنا سا اشارہ بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو صورت غاشیہ کے اختتام پر کہا ہو حضرت عثمان بن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرات میں التباس پیدا کرتا ہے التباس کیا یعنی چیزوں کو ملا جلا دیتا ہے قرات میں کنفیوجن ہو جاتی آپ نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے جب تجھے اس کا خیال آئے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب تین دفعہ تھتکار دو یعنی ایسے تھو 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 کر دو اب اگر کسی کو یہ مسئلہ بتائیں تو وہ کیا کہیں گے تمہاری تو نماز باطل ہو گئی کیونکہ ہم نے نماز کو بھی ایک ریجیڈیٹی کے ساتھ بس ایک خاص فکس پیٹرن پر لے لیا ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کی تعلیم سے جو اس نماز میں بہتری پیدا کرنے یا زیادہ خوشول آنے یا اس کی اصلاح کرنے کے جو طریقے آپ ہی نے سکھائے ہیں ان کو جب استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم کہتے ہیں کیا کریں وہ اتنا زیادہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے پھر نماز میں کچھ سمجھی نہیں آتی کیا پڑا ہے اس کا علاج بتایا ہوا ہے لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے یہ علاج کسی کو آگے بتائیں یا کوئی اس پر عمل کریں ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے اگر ہم نے کوئی ایک ایک ایکسٹر دعا پڑھ لی نماز میں تو نماز نہیں ہوگی اگر ہم نے کہیں کسی قرات کا جواب دے دیا تو نماز نہیں ہوگی اگر ہم نے نماز میں مثلا چھوڑ کے ایک چیز عوض باللہ من الشیطان الرجیم این بیچ میں پڑھ لیا تو نماز شاید باطل ہو جائے نہیں نماز جب چرائی جا رہی ہوتی ہے یعنی شیطان آکے چوری کرتا ہے اپنا حصہ لگا کے لے جاتا ہے اور آپ کو بھلوا دیتا ہے آپ نے پڑھا کیا تو جو نماز آپ نے ایک نیم بہوشی کی حالت میں پڑھی کیا ہوتی ہے نیم بہوشی کی حالت نماز کی یہ مدھوشی کی حالت کیا ہوتی یہ ہوشی نہ ہونا کہ ہم کونسی رکعت میں کبھی اگلی رکعت پہ پہنچ کہ یہ اب سوچا کریں کہ اچھا پچھل رکعت میں کیا پڑھا تھا کبھی آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا تو یہ شیطان کے ڈاکے ہوتے ہیں وہ آ کے کیا کرتا ہے ایسے خیال میں الجھارتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا آپ نے پڑھا کیا تو لے گیا نا سارا کچھ بیج میں سے اب اس کا علاج کوئی ہونا چاہیے کچھ اور ڈاکو آئے تو آپ کہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں بھی اسی نماز کے اندر اس کا علاج موجود ہے لیکن ہم عموماً ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے حضرت عثمان بن عب العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا چنانچہ اللہ نے اسے انہی شیطان کو مجھ سے دور کر دیا دوران نماز کوئی سوچ آنے پہ نماز باطل نہیں ہوتی حضرت عقبہ بن حارس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازِ اثر پڑی نماز کے بعد آپ فوراں کھڑے ہو گئے اور ازواجِ متحرات کے پاس تشریف لے گئے پھر واپس تشریف لائے صحابہ کے چہروں پر تاجب کے آثار دیکھ کر فرمایا مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں لہذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خیال آ سکتا ہے لیکن اس خیال کی وجہ سے یہ بھول جانا کہ ہم پڑ گیا رہے ہیں یہ درست نہیں اور آخری چیز ہے نماز میں رونا حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کے چلنے کسی آواز آ رہی تو اس سے اگر آپ ایک جملے میں یہ کہیں کہ نماز ایک بلکل فطری طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا ہم نے اس کو بھی ان نیچرل کر لیا ہے سوال ہے نماز میں قرات کے بارے میں پڑھا دو چیزوں کی وضاحت کر دیجئے تین آیات سے کم کی قرات ایک رکعت میں کر سکتے ہیں کیونکہ نفل میں تو دلیل ملتی ہے کونسی دلیل ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تحجد کی نماز پڑھی اور اس میں ایک آیت ہی ساری نماز میں دھوراتے رہے تو اس میں اصل بات نفل اور فرض کی نہیں اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک طویل آیت ہے جیسے آیت القرصی ہے یا پھر آیت دین ہے تو ایک آیت بھی کافی چھوٹی آیتیں تو تین پڑھ لیجئے لیکن کہ صحیح حدیث سے کوئی آیتوں کا نمبر ہمیں نہیں پتا چلتا یہ علماء کرام نے اپنے طور پر ان لوگوں کو سکھانے کے لیے جو بہت زیادہ اس قسم کے سوال کرتے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں بیان کی ہیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک